السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آپا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائی جو ہے وہ فونک کر پینی چاہیے کی نہیں پینی چاہیے اکثر لوگ جب آپ چائی لیتے ہیں تو چائی گرم رہتی ہے اور گرم رہنے کی بنیاد پر اسے تھنڈا کرنے کے لیے لوگ فونک کر کے تھنڈا کرتے ہیں اور پھر وہ چائی پیتے ہیں تو کیا فونک کر کے چائی پینا جائز ہے اور گرم کھانا لوگ کھاتے ہیں کیا گرم کھانا کھانا بھی صحیح ہے درست ہے جائز ہے کی نہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں میرے پیارے آپا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں چائے کو فونک کر پینے سے منع فرمایا گیا ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چائے فونک کر کے نہ پی جائے اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا لیکن آج چائے جب گرم رہتی ہے لوگ کہتے گرم رہتی ہے تو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں تو تھنڈا کرنے کے اور بھی طریقے ہیں چائے ہو یا دودھ ہو ہم اسے فونک کر کے نہیں پییں گے اگر وہ گرم ہے تو ہم اور بھی کئی طریقے تھنڈا کرنے کے لیے مثال کے طور پر ایک برطر سے دوسرے برطن کے اندر اگر ہم ڈالیں تو وہ بھی جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے یا کسی بڑے برطن کے اندر اسے ڈالنے تب بھی وہ جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر ہوا چلا دیں یا ہوا کے اندر رکھ دیں تو اسی بہت سی صورتیں ہیں جس سے دودھ یا چائے کو تھنڈا کیا جا سکتا ہے لیکن فوک کر چائے کو تھنڈا کرنا یا دودھ کو تھنڈا کر کے پینا یہ جائز نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے وہ کیوں منع فرمایا ہے اس لیے کہ آج سائنس دانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب انسان جو سانس لیتا ہے تو سانس جب انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ فلٹر ہو کر کے جاتی ہے لیکن جب انسان کی سانس جو باہر نکلتی ہے وہ فلٹر نہیں ہوتی ہے اس کے اندر بیماری رہتی ہے جراسیم رہتی ہے تو جب ہم تھوکتے ہیں تو وہ جراسیم باہر آ کر کے چائے کے اندر مل جاتی ہے اور جب ہم وہی چائے پیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چودہ سو سال پہلے حضور نے منع فرمایا تھا اور آج کی سائنس دائیں کہتی ہے کہ چائے فونک کر کے نہیں پینا چاہیے کیونکہ جب انسان کی سانسیں باہر نکلتے ہیں تو اس میں جراسیم ہوتی ہیں اور جب انسان فونکتا ہے تو جراسیم چائے کے اندر ہوتی ہے پھر جب چائے کے اندر جراسیم ہوتی ہے پھر انسان جب اسے پیتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں چائے فونک کر کے نہیں پینا چاہیے دوسری بات کیا ہمیں گرم کھانا کھانا چاہیے نہیں گرم کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے اتنا گرم نہیں کھانا چاہیے کہ ہمیں فونک کر کے کھانا پڑے یا موہ میں رکھے تو موہ جل جائے گرم کھانا کھانا گرم کھانا کھانے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرم کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برکت نازل نہیں فرماتا اس کھانے میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے تو ہمیں فونک کر کے چائے و دودھ وغیرہ نہیں پینا چاہیے اور نہ ہی کھانا کھانا چاہیے اور نہ ہی گرم کھانا کھانا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے اور اس میں برکت نہیں رہتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سبت میں آگی ہوگی آپ سبھی حضرات اس جیس پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ